دوستو دوندیا واگ ایک ایسے بہادر اور دلیر شخصیت تھے کہ جنہوں نے انگریزوں کی ایسی حالت خراب کر دی تھی کہ حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد صرف دوندیا واگ ہی ایک ایسے شیر تھے جنہوں نے انگریزوں کے ہر مہم کے اندر ہرایا تھا دوستو دوندیا واگ کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے اورتھر ویلیسلی نے مراتھا اور نظاموں کی مدد سے دوندیا واگ کو چاروں طرف سے گھیر کر دس سپٹمبر اٹھارہ سو میں رائچور کے پاس ہی ان کو شہید کر دیا تھا اور دوستو دوندیا واگ ملک جہان خان صاحب کی شہادت کے بعد یہ پینٹنگ بنائی گئی تھی اور اس پینٹنگ کے اندر آپ آرثر ویلیسلی کو یہاں پر دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر ایک مراتھا یا پھر نظام کا ایک سپاہی ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہے اور یہاں پیچھے میں آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہو ایک بیل گاڑی کے اوپر ملک جہان خان اور دوندیا واگ صاحب کا جسم مبارک کو رکھا گیا ہے دوستو میں پچھلے کئی مہینوں سے دوندیا واگ صاحب کی قبر کی ایکزیک لوکیشن ڈھوننے کی کوشش کر رہا تھا اور شاید مجھے رائچور کے پاس ایک لوکیشن ملی ہے